موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الذی کفا و سلام علی عباده الذین استفا اما بعد ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان سحیل احمد رحمانی آپ تمام ناظرین کا آج کے اس پروگرام پوچھو تو صحیح میں پرخلو سے استقبال کرتا ہوں آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں فضیلت الشیخ رضا اللہ عبدالکریم المدنی حفظ اللہ ہم آپ کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں ناظرین اپنے سوال ہمارے ووٹس اپ یا ایمیل کے ذریعے ہمیں بھیجیں انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا جواب دیا جائے گا اسکرین پر آپ کے نظر آ رہے ہیں ہمارے پاس کچھ ووٹس اپ اور ایمیل کے ذریعے سوال آئے ہوئے ہیں ہم شیخ محترم سے ان سوالوں کے جوابات لیتے ہیں ایک سوال ووٹس اپ کے ذریعے ہم تک آیا ہے اس کو ہم پلے کرتے ہیں شیخ سے اس کا جواب لیتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام میں امی سبحان بات کر رہی ہوں ممرا سے میرے سوال شیخ آپ سے ہے کہ اگر ایک مسلمان لڑکی یا عورت اپنا فوٹو اپنا پکچر سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ پر جیسے فیس بوک ہے ووٹس اپ ہے اس پر اگر وہ اپنے پروفائل پکچر کی طرح بھیجتی ہے یا رکھتی ہے تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں رکھ سکتی ہے وہ یا نہیں رکھ سکتی جی شیخ سوال آپ نے سنا جی دیکھئے جو کچھ بھی سوشل نیٹ ورک سائٹس جو بھی ہیں اس پر کسی بھی لڑکی کا ظاہر ہے جو فوٹو بھو ہوگا بہجاب ہوگا اس کو ڈالنا یہ فتنے کا باعث ہے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالنا اور دوسرے لوگوں کو فتنے میں ڈالنے کا ذریعہ ہے یہ بلکل اس کی اجازت نہیں ہے اسے پرہز کرنا چاہیے جزاک اللہ شیخ بہت بہت شکریہ آپ کا ایک سوال ہمارے بھائی نے ایمیل کے ذریعے سے ہم تک بھیجا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ شیخ بیوی سے ہمبستری کے بعد مباشرت کے بعد غسل کی کیا حکمت رکھی گئی ہے غسل کی حکمت اصل میں یہ بہت ایسی بات ہے کہ جس کو سمجھنے کے لئے آدمی کو تھوڑے علم کی ضرورت ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی کے اندر ہمبستری کے بعد جو آزا میں اس طرح پیدا ہوا ہے جو کمی سستی پیدا ہوئی ہے غسل کرنے سے اس میں نشات پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ جسم گرم ہو جاتا ہے اور گرمی کسی بھی چیز کو ڈھیلا کر دیتی ہے غسل کرنے سے ہر عزو اور ہر حصہ اپنی جگہ پر اس کی تری پا کر پہنچ جاتا ہے یہ ڈاکٹری کے اور ویسے سب مسائل ہیں ان کو عام لوگوں سے کوئی مطلب نہیں ہے اس کو تو صرف اتنا ہمیں عام لوگوں کو اتنا ماننا چاہیے اللہ رب العزت کا حکم ہے ہم نے اس کو مان لیا یہ عمر تعبدی ہے ہمارے رب نے حکم دیا ہے غسل کرنا ہے تو ہم غسل کرنا ہیں کیونکہ ہم ناپاک ہو گئے ہیں اور پاکی حاصل کرنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے اور پاکی حاصل ہوگی غسل کے ذریعے لہذا غسل کرنا ہے باقی اور کیا اس میں حکمتیں ہیں اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے اس نے بتائی نہیں تو ہم اپنے طور پر جو کچھ بھی سمجھ سکتے ہیں وہ بہت ساری ہو سکتی ہیں لیکن بہرحال وہ ہماری اپنی سمجھ ہوگی وہ کوئی شریح یا مستند بات نہیں ہوگی جزاک اللہ حفید دارن شیخ ایک بھائی کا سوال آیا ہے ایمیل کے ذریعے بھائی کا سوال یہ کرنا ہے کہ اگر عشاء کی نماز پڑھے بغیر کوئی شخص سو جائے اور اس کو ایسی گہری نید آئے کہ صبح فجر کے بعد بیدار ہو تو پھر ایسا شخص کیا کرے پہلے فجر کی نماز پڑھے یا پہلے عشاء کی نماز پڑھے دیکھیں رسول اکرم نے فرما من نام آنِ السَّلَاطِ اَوْنَسِيَهَا فَلْيُسَلِّهَا اِذَا دَكَرَهَا اب وہ بیدار ہوا فجر کے وقت فجر کے وقت کی کئی صورتیں فجر کے وقت بیدار ہوا جب فجر کی نماز ہوتی ایسے میں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے عشاء کی نماز ادا کر لیں کیونکہ ابھی فجر کا وقت موجود ہے لیکن اگر ایسے وقت بیدار ہوا کہ اگر عشاء کی نماز پڑھنے میں لگا تو فجر کا وقت بھی نکل جائے گا اور فجر کی نماز بھی قضا ہو جائے گی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے فجر کی نماز پڑھ لیں پھر عشاء کی نماز وہ اپنی پڑھے کیونکہ قضا ہے قضا کبھی بھی پڑھ سکتا ہے اس کو لیکن جو ادا پڑھ سکتا ہے اس کو قضا کرنے کی بلا وجہ اس کو کوئی ضرورت و حاجت نہیں ہے اس کو ادا ہی کر لیں جزاک اللہ شیخ بہت بہت شکریہ ایک سوال ووٹس اپ کے ذریعے ہمارے ایک بھائی نے کیا ہے اس سوال کا جواب ہم شیخ سے لیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھانے کبھوں میں جو چار مسلے کیے گئے اس کی وجہ کیا ہے چار مسلے کیوں اس کا مجھے بتائیے شیخ جی شیخ چار مسلے جب تھے اب تو ہے نہیں تو ماضی کی کہانیوں کو دہرانے سے اور اس زخم کو ہرا کرنے سے فائدہ کیا جب تھے تب یہ مسئلہ ہرا تھا اور وہ ایک زخم تھا ناسور کی صورت کہ جس گھر سے اس امت کو امت ہونے کا شرف ملا تھا اتحاد کی تعلیم ملی تھی اسی گھر میں ہم نے تفریق کی بنیا دال کر ہم نے چار مسلے الگ الگ قائم کر دیئے تھے بہرحال وہ ماضی کا قصہ ہے ماضی کی کہانی ہے وہ دور چلا گیا آج ایک ہی مسلہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے اور مقام ابراہیم ہی کو مسلہ مانا جا رہا ہے اور اسی پر نماز ہو رہی ہے لہذا پرانی کہانیوں کو دہرہ کر اس زخم کو نہ کریدہ جائے یہی بہتر ہے اور ہم اور آپ سب جانتے ہیں یہ آپس کی چپکلش لڑائی جھگڑا فساد تفرقہ ان تمام کا نتیجہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھے اس لیے بادشاہ وقت نے مجبور ہو کر سب لوگوں کے الگ الگ مسلے قائم کر دیئے خانہ کعبہ کو بھی بانٹ دیا تاکہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو بہرحال جو کچھ بھی لوگوں نے کیا جس نیت سے کیا اللہ رب العزت کے یہاں پہنچ چکے ہیں سب لوگ اور ہر ایک کی نیت سے وہ واقف ہے اور ہر ایک کو اس کے نیت کے مطابق اللہ رب العزت عجر و ثواب دیتا ہے پرودگار ہمیں اور ان تمام بھائیوں کو جنہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا اپنے رحم و کرم سے نواز جزاک اللہ شیخ ایک بھائی کا ممبئی سے سوال آیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ نکاح سے پہلے شادی سے پہلے گھر کے اندر حلدی مہدی کی رسم کی جاتی ہے تو اس رسم کے اندر شامل ہونا یا اگر کسی کو دعوت دی جاتی ہے اس میں جانا کیسا ہے رسم رسم ہی ہوتی ہے اس کا شریع سے کوئی تعلق نہیں ہے ان رسموں میں بے حیائی بے پردگی اور یعنیت اختلاط یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس بنیاد پر اس کا بائیکارٹ کرنا اس میں شرکت نہ کرنا یہی صحیح ہے باقی دولہ کو دولہن کو حلدی وغیرہ لگانا اپٹن لگانا اس کا استعمال کرنا یہ جائز ہے یہ دروست ہے لیکن گھر کے لوگ لگائیں بیٹا ہے ماں لگا سکتی ہے اس کی بہن لگا سکتی ہے وہ خود بھی لگا سکتا ہے ایسے ہی بچی ہے جو دولہن ہونے والی ہیں اس کی بہنیں وغیرہ اس کو اپٹن وغیرہ لگائیں سارے محلے سارے خاندان کو جمع کر کے ہنگام آرائی کرنا اس کی کوئی ضرورت ہے اگر اس میں کسی نے دعوت رکھی ہے تو اس دعوت میں جانا کیسا ہے دعوت میں جانا رسموں کو بڑھاوا دینا ہے اور شادی کو مشکل بنانا ہے جس کی وجہ سے پھر سماج کا بیلنس بگڑ جاتا ہے اور غریبوں کے لیے نئی دشواریاں کھڑی ہو جاتی ہیں آپ مالدار آدمی ہیں آپ دس بار کھانا کھلا دیں گے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا میں غریب آدمی ہوں میں ایک بار کھلا سکتا ہوں لیکن آپ مجھے دعوت دیتے ہیں اور میں اپنی لڑکی کی شادی کرتا ہوں اور میں حلدی کے رسم میں آپ کو نہیں بلاتا ہم نے نہیں بلائا ہم نے تو بلائا تھا تم نے بلائا تھا کس نے کہا تھا آپ بلاؤ تو ہم جاتے ہی نہیں جو ہم کرتے ہیں اسی میں آپ کو دعوت دیں گے جو نہیں کرتے اس میں آپ کی دعوت میں شرکت نہیں کریں گے ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں ہے جزاک اللہ شیخ بہت بہت شکریہ ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا وقفے کے بعد ہمارے پاس اور جو سوال ہیں انشاءاللہ وہ شیخ سے ہم جواب لیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین وقفے کے بعد پھر میں آپ کا میزبان سحیل احمد رحمانی آپ کے سامنے حاضر ہوں شیخ ایک اور بھائی کا سوال آئے کہ بعض نکاح سے پہلے جو عالم صاحب نکاح پڑھانے کے لئے آتے ہیں تو وہ جو دلہ ہوتا ہے اس سے وہ کلمہ پڑھاتے ہیں تو کیا واقعی معنوں میں نکاح سے پہلے کلمہ پڑھانا چاہئے اصل میں فیس بڑھا دی ہے تو کام بھی تھوڑا سا بڑھا دینا چاہئے یہ ہے معاملہ نکاح پڑھانے والوں نے اپنی اپنی فیسیں بڑھا دی ہیں پہلے سو روپے ایک سو ایک روپے یہ چلا کرتا تھا ڈیڑھ سو روپے ہوا دو سو روپے ہوا آج پانسو ایک ہزار ایک سو یا گیارہ سو یہ فیسیں چل رہی ہیں اور الگ الگ جگہ الگ الگ قاضیوں کی الگ الگ فیس ہے ایک صاحب سنانے لگے کہ ہم ایک شادی میں گئے تھے قاضی صاحب کو بلایا انہوں نے پہلے تو ساتوں کلمیں پڑھایا اور پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا پڑھایا پھر اس کے بعد نکاح پڑھایا ان سے پوچھا کتنا ہوا کہنے لگے پانچ ہزار روپے تو اب بڑا اس میں پرابلم پیدا ہو گئی لڑکے والے کہنے لگے کہ بھئی اتنا تو ہمارے یہ نہیں جاتا ہے ہمارے یہ تو زیادہ زیادہ گیارہ سو روپے دیتے ہیں انہوں کا بھی ہمارے تو پانچ ہزار روپے ہوتے ہیں تو ایک صاحب اس میں سے اٹھے انہوں نے کہا آپ سے کہا کس نے تھا پانچ ہزار والا نکاح پڑھا دیجئے بھئی ہم تو گیارہ سو والا نکاح چاہتے تھے آپ گیارہ سو والا پڑھا دیجئے آپ پانچ ہزار والا اپنا حال کر لیجئے ایسے ایسے لطیفے ہوتے رہتے ہیں تو یہ فیس بڑھانے کے لیے یہ کلموں کی چیز نکالی ہے بعض لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ بات ایسی نہیں ہے ایسا بعض بھائیوں کو کلمہ نہیں آتا ہے اور ایک کلمہ نہیں آتا پہلے مسلمان سے رشتہ آپ نے تہہ کیا تھا غیر مسلم سے کلمہ آتا نہیں وہ مسلمان کا ایک ہے رشتہ کا ایک ہوتے کر لیا تو نکاح پڑھانے کے لیے خالی آپ کلمہ پڑھا رہے ہیں اس کو یہ غلط رسم ہے اور اس کو بند ہونا چاہیے ہمیں کم سے کم اتنا تو یقین ہونا چاہیے اپنے بچے کے اوپر جس کو ہم نے دولہ بنایا ہے یا جس کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ دے رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں نماز جانتا ہے کلمہ جانتا ہے اور دین کو پہچانتا ہے اگر وہ اتنا بھی نہیں جانتا ناکارہ ہے کلمہ بھی نہیں آتا تو ایسے بچے سے نکاح کرنا جائز ہے کیا کون فتوہ دے گا شیخ مطرم ایک سوال ہمارے پاس آیا ہے ممبئی سے بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ ان کے ذہن میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں وسوسہ آتا ہے وسوسہ یہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت نہیں ہے یا اللہ رب العزت ایک نہیں کئی سارے تو اس طرح کے وسوسے وہ کیسے ختم کرے حالانکہ وہ کلمہ پڑھنے والے بھائی ہیں یہ وسوسے سراصر شیطان کی طرف سے ہیں اور وہ ان کے ایمان کے پیچھے پڑا ہوا ہے اس وسوسے سے چھٹکارے کے لئے ان کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو على كل شہن خدیر اس طرح کے وظیفوں کا سہارہ لینا چاہئے ایمان کو مضبوط کرنا چاہئے اور جب بھی اس طرح کا وسوسہ آئے تو اپنے بائیں طرف ان کو حوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر ٹھک ٹھکار دینا چاہئے نماز میں ہوں نماز کے باہر ہوں اور اپنے ایمان کی سلامتی کی پوری فکر کرنی چاہئے جزاک اللہ شیخ بہت بہت شکریہ ایک سوال واتس اپ کے ذریعے ایک بھائی نے ہم سے کیا ہے اسے ہم سنتے ہیں میرا نام اسلام ہے میرا سوال یہ ہے کہ جو قربانی ہوتی ہے جس میں ساتھ اس سے بڑے جانور میں ساتھ اس سے لیے جاتے ہیں ان حصوں میں جو فیملی کی طرف سے ایک حصہ ہوتا ہے کیا وہ کافی ہے فیملی کی طرف سے وہ ایک حصہ کیا مجھے الگ الگ اپنے فیملی کے لیے وہ حصہ کے لیے رقم دینا پڑے گی جی شیخ تو بھائی نے اس وال شاید یہ کیا ہے کہ ایک جانور تمام گھر والوں کے طرف سے کافی ہے یا ایک حصہ پورے گھر والوں کے طرف سے کافی ہے کیا دیکھی قربانی کے سلطرے میں کئی باتیں ذہن میں رکھنا چاہیے شیخ قربانی فارمالٹی کا نام نہیں ہے اگر آپ صاحب اشتطاعت ہیں تو قربانی کریں اگر آپ ایک سے زائد قربانی کر سکتے ہیں گھر کے ہر فرد کی طرف سے کر سکتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اجازت ہے اور اتنی مست نہیں ہے آپ کے پاس سلطے ہیں تو ایک قربانی گھر کے گاجین کے نام پر انہو آن اہلی بیتی ہی تو اس کے گھر والوں کی طرف سے کریں سارے لوگوں کو ثواب برابر ملے گا دوسری بات ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک حصہ ہوتا ہے اور ایک قربانی ہوتی ہے جیسے بکرہ لیا تو اب بکرہ پورا تو سارے گھر والوں کے لیے ہو جائے گا لیکن جو حصہ لیا ہے وہ نہیں ہوگا کبھی کبھی دماغ میں یہ بات پھنستی ہے یہ بات محض بے بنیاد ہے اس حصے کو آپ اس حصہ نہ کہیں بلکہ وہ مستقل قربانی ہے جو ثواب آپ کو بکرے سے ملتا ہے وہی ثواب آپ کو اس حصے کا ملتا ہے یہ مہربانی ہے اس کی فضل و کرم ہے اس کا کہ ایک کو ساتھ کے لیے کفایت کر دیا تاکہ غریب لوگ بھی اس میں شریک ہو سکیں تو جائز ہے پورے گھر والوں کو سواب ملے گا ایک قربانی اور ایک حصے کا بھی جزاک اللہ شکریہ بہت بہت شکریہ ایک سوال ووٹس اپ کے ذریعے ہمارے ایک بھائی نے کیا ہے اسے ہم سنتے ہیں ناظرین اپنے سوالات بھی آپ ووٹس اپ کے ذریعے نام اور علاقہ بتا کر ہم سے پوچھیں انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا جواب دیا جائے گا سوال ہم سنتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سوال میرا یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر اقیقے کے جانور کے خریدنے کا ایک طریقہ یہ چلتا ہے کہ جانور کاسائی کی دکان سے خریدہ جاتا ہے لیکن جانور خریدتے وقت اس کی قیمت تہہ نہیں ہوتی ہے اور ہوتا ہی ہے کہ جانور خریدنے کے بعد اقیقہ کر دیا جاتا ہے اور اقیقہ کرنے کے بعد اس جانور کے گوشت کو تولا جاتا ہے اور تولنے کے بعد پھر جو گوشت کے وزن کے حساب سے اس کی قیمت ہوتی ہے وہ تہہ کر دی جاتی ہے تو اس طرح سے اقیقہ کرنا صحیح کی نہیں صحیح ہے براہ اکرم قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیں ممبئی کے رہنے والے بھائی ممبئی میں دیکھیں انہوں نے کہا کہ بھئی ہم قصائی کی دکان سے خریدتے ہیں قصائی فڑی کہتا ہے کہ باپ ایسا کرو آپ زبردستی اپنے فائدے کے لیے ایسا کرتے ہو مارکیٹ میں گوشت اس بہاو سے بک رہا ہے اس میں کترا ہوگا پندرہ کلو ہوگا بیس کلو اکیس بائیس تیس کلو ہوگا اسی حساب سے آپ لیتے ہو آپ کیوں لیتے ہو آپ تو کہیے ہمیں یہ جانور خریدنا یہ جانور کی قیمت بتاؤ بیسا لیجئے پائیسے خریدنا یہ غلط ہے ایسے خریدنا کہ بھئی گوشت ہم نہ خرید رہے ہیں آپ گوشت خرید رہے ہو یا جانور خرید رہے ہو عقیقہ گوشت کیا کر رہے ہو یا جانور کیا کر رہے ہو جی تو آپ اس کو اچھی خاصی سنت کو آپ بگاڑ رہے ہو تو آپ گوشت کی دعوت کر رہے ہو لوگوں کو عقیقہ نہیں کر رہے ہو تو اس طریقے کو بدلنا چاہیے بدلنے کی ضرورت ہے جزاکلا شیخ بعض دفعہ قربانی میں بھی اس طریقے مسائل پیش آتے ہیں کہ جب قربانی کا بگرا کوئی خریدنے جاتا ہے تو اس کو وزن کر کے خریدا جاتا ہے تو وزن کے اعتبار سے پھر اس کے پیسے بھی لگا جاتا ہے تو ایسا کرنا درست ہوگا شیخ قربانی کے انتر قربانی ہو یا کوئی دوسری چیز ہو ہم قربانی کے لئے جانور خرید رہے ہیں ہم کھانے کے لئے گوشت نہیں خرید رہے ہیں یہ نہیں کہ ہم نے ولیمہ کرنا ہے تو اسی حساب سے کتنا گوشت لگے گا اتنا گوشت لگے گا تو اتنے ہی وزن کا بکرا خرید لیں یہ نہیں ہم قربانی کا جانور خرید رہے ہیں اس کو گوشت سے ساتھ طلنا کرنا اور ایسی خصاصت اختیار کرنا یہ بہت گھٹیا اور ستھ ہی ذہنیت کی علامت اس سے باز آنا چلی رزاک اللہ شیخ بہت بہت شکریہ کئی سائے لوگ قربانی کرتے ہیں مگر نمازوں کی پابند نہیں ہوتا شیخ تو ایسے لوگوں کو آپ کیا نصیحت کریں گے تو نماز کا پابند بنائیے ان کو نصیحت کیا کریں گے نماز پڑھیں قربانی کریں یا نہ کریں نماز تو پڑھنا ہی ہے ایسے لوگوں کی قربانی قبول ہوگی کی نہیں ہوگی یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ روٹی نہیں کھا رہے تو چاول بھی آپ کو نہ کھانے دیں ہوں بھئی آپ روٹی نہیں کھا رہے تو چاول کھائیے چاول نہیں کھا رہے روٹی کھائیے نہیں جب آپ روٹی نہیں کھا رہے تو چاول بھی یہ نہیں کھانے دیں گے آپ کو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی قربانی کا الگ حکم ہے نماز کا الگ حکم ہے اب پھر کل کو کہیں گے چونکہ ان نماز پڑھتے نہیں قربانی بھی کی نہیں لہذا اب روزے بھی نہ رکھیں تو یہ ایسا کوئی حکم نہیں ہے شریعت کا یہ غلط دھارنا ہے جو لوگ کہتے ہیں ارے نماز پڑھتا نہیں اس کے کیا قربانی ہوگی قربانی ہلک چیز ہے وہ کس دل سے کر رہا ہے کس نیت سے کر رہا ہے دکھاواں ریاکاری کر رہا ہے کہ وہاں کئی خلوص سے کر رہا ہے ہو سکتا ہے اس کے دل میں خلوص پیدا اور اللہ رب العزت قبول فرما لے اور اسی کے ذریعے سے اس کے دل میں چینجنگ پیدا ہو جائے بہت بہت شکریہ شیخ آپ نے ہمارے سوالوں کے جوابات دیئے امید کی ناظرین کو سوالوں کے جوابات مل گیا ہوں گے آپ بھی اپنے سوالات ہمارے وارس اپ یا ایمیل کے ذریعے جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں آپ ہمیں بھیجیں انشاءاللہ آپ کو تشفی بخش جواب دیا جائے گا وقت اجازت نہیں دیتا کہ اپنے اس پروگرام کو مزید ہم آگے بڑھائیں انشاءاللہ اگلی نششت میں ہماری ملاقات پھر سے آپ سے ہوگی جب تک کہ ہم آپ سے رخصہ چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم